جعفر نے بھی دوستو یہاں پر دعا اور نوشروہ کا آپ ساتھ چھوڑ دیا ہے ہاں دوستو یہاں پر جعفر بھی آپ کشمالا اور سلفراس کے ساتھ مل چکا ہے ہاں دوستو جانے ساتھ رامے کے دوستو آنوال اپیسوڈ ہونے والے ہیں بہت ہی زیادہ انٹریسنگ سین کچھ یوں ہے کہ یہاں پر دوستو دعا فیضہ سے کہتی ہے کہ میں تو اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آج میرا آپائی مڑھیں مجھے ہسپیٹل جانا ہے اگر چاہو تو تم بھی آ سکتی ہے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے دوستو جیسے یہ بات دعا کرتی ہے تو فیضہ بہت زیادہ گسے میں دوستو دعا کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت ہے اور جس کام کے لیے میں ہسپیٹل جا رہی تھی وہ تو کام اپ ویسے بھی نہیں رہا اور تم جا سکتی ہے اور آئندہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ کہیں جانے کے لیے نہ کہنا کیونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی کام نہیں ہے یہ سنتے ساتھ ہی دوستو یہاں پر دعا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے لیکن دعا جانتی تھی کہ ویسے بھی اس کا ساتھ تو سپنے چھوڑ دیا ہے نہ نوشروان اس کا ساتھ دے رہا ہے نہ دعا کے گھر والے دعا کا ساتھ دے رہے ہیں کوئی بھی دعا کا ساتھ نہیں دے رہا ہے دعا کو اکیلے ہی چلنا ہے یہ سوچ کر دعا دوستو یہاں پر ہسپیٹل کی طرف چلی جاتی ہے ویل دوستو وہاں پر یہ دوستو جعفر سے نوشروان کہتا ہے کہ دعا کا اپوئیمنٹ ہے اور مجھے بھی ہسپیٹل جانا چاہیے دعا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور مجھے دعا کا ساتھ ہونا چاہیے چاہے وہ غلط ہو یا پھر صحیح ہو یہ کہہ کر دوستو یہاں پر جو نوشروان ہے دوستو وہ بھی جعفر کے ساتھ ہسپیٹل کی طرف چل دیتا ہے لیکن دوستو وہی پر کشمالہ نے دوستو نوشروان کی ساری باتیں سن لی تھی اور وہی پر دوستو نوشروان یعنی جو کشمالہ تھی وہ سلفراز کو کول کر کے کہتی ہے کہ نوشروان ہسپیٹل گیا ہے دعا سے ملنے کے لیے دعا کا چکپ ہے تو مجھ سے پہلے ہی ہسپیٹل پہنچ جانا اور کچھ ایسا کرنا جس سے دوستو جس سے جو گزنوی ہے اس کو لگے کہ سلفراز کو دعا نے خود بلایا تھا ہسپیٹل میں ملنے کے لیے وہی پر دوستو جیسے ہی دعا ہسپیٹل پہنچتی ہے تو وہی پر پہلے سے سلفراز بھی دوستو ہسپیٹل میں ہی موجود ہوتا ہے اور یہاں پر دوستو فورا ہی جا کر دوستو گزنوی کے آتے ہی دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس کے بعد گزنوی یہاں پر یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور گزنوی سے بلکل برداشت نہیں ہوتا اور وہ دوستو فورا ہی سلفراز کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا اور وہی دوستو دعا کی طرف دیکھر دعا سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ شاید تم غلط نہیں ہو اور ہم ہی تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں لیکن میں غلط تھا کیونکہ یہاں پر تم ہی غلط ہو تمہاری ہی غلطی ہے اور اب سب کچھ مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ تم کتنی بڑی دوکے باس ہو یہ کہہ کر دوستو گزنوی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا دوستو یہاں پر اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی صفائی بھی پیش کرے گی تو پھر بھی یہاں پر گزنوی اس کا یقین نہیں کرے گا اور جعفر اور دوستو گزنوی یہاں پر چلے جاتے ہسپیٹل سے اور دعا دوستو یہاں پر سرفراز سے کہتی ہے کہ تم کیوں میرا جینا مشکل کر رہے ہو کیوں کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے اور تم کیوں میری زندگی بری طرح سے تباہ کرتی ہے